دوستو دنیا بر میں لاکھوں مساجد پائی جاتی ہے اور آج کی ویڈیو میں ہم آپ کے لئے لے کر آئے ہیں دنیا کی دس سب سے خوبصورت ترین مساجد تو چلیں پھر بغیر کسی دیر کے ہم اپنی آج کی ویڈیو کو شروع کرتے ہیں نمبر دس ملاکہ سٹریٹ موس دوستو یہ مساجد بھی ملیشیا میں واقعہ ہے جو کہ فن تامیر کا ایک عظیم شہکار ہے دوستو یہ مساجد چالیس ہیکر پر پھیلی ہوئی ہے دوستو اس مساجد کی خوبصورتی کو دیکھنے کا اصل وقت شام کا وقت ہے جب صورت کی کرنے اس مسجد کے شیشوں پر پڑتی ہیں تو وہ چمکنے لگتے ہیں دوستو اس مسجد کے منار لائٹ ہاؤس جیسے بنے ہوئے ہیں اس کے دوروے میں مختلف پیٹرنز کا استعمال کیا گیا ہے اور دوستو اس مسجد میں غیر مذاہب کے لوگوں کو بھی داخل ہونے کی اجازت ہے اگر انہوں نے ایک مناسب لباس پینا ہوا ہو تو نمبر نائن سلطان عمر علی صیف الدین موس دوستو یہ مسجد برونائی میں واقعہ ہے دوستو اس مسجد کا اندرونی اور بیرونی حصہ دونوں ہی دیکھنے لائک ہیں دوستو اس مسجد کو ایک مصنوعی جھیل میں بنایا گیا ہے جو کہ اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہے اس کے فرش کو خالص اطالوی سنگ مرمر سے بنایا گیا ہے اور مسجد کے گمبت کو سنہری سونے سے بنایا گیا ہے جو رات کے آسمان میں چمکتا ہے نمبر ایٹھ ناصر الملک موسک دوستو اس مسجد کو دہ پنک موسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے اس کا بیرونی حصہ آپ کو شاید ایک عام سی مسجد کی طرح لگے لیکن دوستو اس کی اصل خوبصورتی اس کے اندرونی حصے میں ہے جس میں چمکیلی ٹائلوں کا استعمال کیا گیا ہے اور دوستو اس کی پچیدہ اور نفیز چھتیں اس کی خوبصورتی میں اضافہ کرتی ہیں دوستو اس کے اندرونی حصے میں شاید ہی کوئی ایسا رنگ ہوگا کہ جو اس مسجد کی خوبصورتی میں موجود نہیں ہوگا دوستو یہ مسجد فن تمیر کا ایک عظیم شہکار ہے جس کا کوئی مقابلہ نہیں ہے نمبر ساتھ محجد الحرام دوستو ہر مسلمان کھانا کعبہ کی طرف مو کر کے نماز پڑھتا ہے جو کہ محجد الحرام سعودی عربیہ میں واقع ہے دوستو یہاں جا کر ایک مسلمان کو جو دلی سکون اور راحت ملتا ہے وہ دنیا کے کسی اور حصے میں نہیں ملتا دوستو اس مسجد کی تازین و آرائش سعودی عربیہ کی حکومت وقتاً ففتت کرتی رہتی ہے اور دوستو ہماری دعا ہے کہ اللہ تعالی ہم سب کو اپنے اس گھر کی زیارت کرنا نصیب فرمائے آمین نمبر سکس بلو موسک دوستو ترکی کی یہ سلطان احمد موسک جس کو دی بلیو موسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے آرکیٹیکچر کا ایک عظیم شہکار ہے اور دوستو اس کے علاوہ اس مسجد کے پاس ایشیا کی سب سے خوبصورت مسجد ہونے کا عزاز بھی حاصل ہے دوستو اس مسجد کا برونی حصہ شاید ہی آپ کو نظر ہٹانے دے لیکن دوستو اس کا اندرونی حصہ اس سے بھی زیادہ خوبصورت ہے کیونکہ اس میں تقریباً بیس ہزار نیلے رنگ کی ٹائلوں کا استعمال کیا ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی کو اور زیادہ بڑھا دیتی ہیں دوستو مسجد کے مین گمبت کے ساتھ چار اور چھوٹے گمبت بھی بنائے گئے ہیں جو چار مختلف سمتوں میں ہوتے ہیں دوستو رات کے وقت اس مسجد کے مناروں سے نکلنے والی روشنی دل لبانے والی ہوتی ہے اور وہ نظارہ دیکھنے لائق ہوتا ہے نمبر فائق تناکو میزان زین العابدین موسک دوستو یہ مسجد جس کو آئرن موسک کے نام سے بھی جانا جاتا ہے ملیشیا میں واقع ہے اس مسجد کا ستر فیصد سے زائد حصہ جرمنی اور چین سے درامت شدہ سٹینلیس ٹیل سے بنا ہوا ہے مرکزی دروازے میں آلہ قسم کے گلاس اور کنکریٹ کا استعمال دور سے ہی ایک سفید مسجد کے بھرم کو پیدا کرنے کے لیے استعمال کیا گیا ہے نمبر فور سلطان کبوس کرینڈ موسک دوستو امان کی یہ مشہور مسجد سیاہوں کی توجہ کا مرکز ہے یہ اسلامی فن تمیر کا ایک شہکار ہے جس میں مسجد کی دیوار کے اندرونی حصے ہلکے اور گہرے سرمائی رنگ کے سنگے مرمر سے ڈکے ہوئے ہیں دوستو اس مسجد میں چھے لاکھ سے زائد نفیس کرسٹل ایک ہزار سے زائد ہالوجن بلب اور چوبیس کرار سونے سے بنے ہوئے بیڈز استعمال کیے گئے ہیں اور دوستو اس مسجد کے اس شاندار کلین کو بننے میں تقریباً چار سال کا وقت لگا تھا اور یہ دنیا میں ہاتھ سے بنے ہوئے دوسرے بڑے کلین ہونے کی وجہ سے مشہور ہے نمبر تری ہیگا صوفیہ دوستو ہیگا صوفیہ ترکی کی ایک خوبصورت ترین مسجد ہے دوستو یہ دنیا کی سب سے بڑی اور خوبصورت امارتوں میں سے ایک بھی ہے ہیگا صوفیہ کا ایک بڑا حصہ گمبت ہے دوستو اس کے آس پاس چار منار ہیں جو میلوں دور تک دکھائی دیتے ہیں مسجد کے اندرونی حصے میں سونے کے مزاگ نے چھت پر بہت زیادہ احاطہ کیا ہوا ہے اور اس کے سنگے مرمر کے ستون دیواریں فرش اور کالم اس کی خوبصورتی میں اور زیادہ اضافہ کرتے ہیں گمبت کے نیچے چالیس کھڑکیاں ہیں جو کہ سورج کی روشنی کو خوشی سے جانکنے کی اجازت دیتی ہیں دوستو افتدائی طور پر چھٹی صدی عیسوی میں آرثرڈکس چرس کے طور پر اس مسجد کو استعمال کیا جاتا تھا بعد میں اس کو مسجد میں تبدیل کر دیا گیا انیس سو پینتیس میں ترکی کے پہلے صدر نے اسے میوزیم کر دیا تھا لیکن دوستو آج اس کو دوبارہ مسجد کے عودے پر بحال کر دیا گیا ہے نمبر ٹو پترہ موسک یہ موسک ملیشیا میں واقعہ ہے جس میں گلابی رنگ کا گری نائٹ پتھر استعمال کیا گیا ہے آرکیٹیکچر کے اس عظیم کارنامے میں آپ کو مشرق وستہ اور ملیشیای فنِ تمیر کا مظاہرہ ایک ساتھ دیکھنے کو ملتا ہے دوستو اس مسجد کا گمبت بڑی اہمیت کا حامل ہے جس کے نیچے گلاب کی داگدار شیشے کی کھڑکیوں پر زبردست اکاسی کی گئی ہے دوستو اس مسجد کے تین اہم حصے ہیں ایک نماز حال دوسرا سہن اور تیسرا سیکھنے کے لیے سہولیات اور فنکشن روم پترہ مسجد اس ملک کا سب سے اہم سہتی مقام بھی ہے دوستو متحدہ عرب امارات کے صدر مقام یعنی کے ابو ذہبی میں یہ مسجد واقعہ ہے اس مسجد کے سہن میں بیاسی گمبت ایک ہزار کالم چوبیس کارات سونے سے جڑے ہوئے فانوس اور دنیا کا سب سے بڑا ہاتھ سے بنا ہوا کالین بھی مجود ہے دوستو اس مسجد کو یونانی اور اطالوی سنگے مربر سے سجایا گیا ہے اور ڈیزائنر نے اس کے پورے سہن کو ڈھکنے کے لیے موزیک کا استعمال کیا ہے دوستو اس مسجد کا سہن دنیا کی بڑی بڑی مساجد کے سہنوں میں سے ایک ہے اور دوستو اس مسجد کے چاروں طرف ایک طلاب مجود ہے جو اس مسجد کی خوبصورتی میں اور چار چان لگا دیتا ہے تو دوستو یہ تھی ہماری آج کی ویڈیو آج کی ویڈیو میں آپ کو کونسی مسجد سب سے زیادہ پیاری اور خوبصورت لگی ہمیں کمنٹ سیشن میں اپنے قیمتی رائے کا اظہار ضرور کیجئے گا موسیقی 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 موسیقی